بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملکبت الرحمن ناظرین پاکستان میں چلنے والے یوٹیوب چینلز ہوں ویب سائٹس ہوں ویب چینلز ہوں ان تمام کے لیے ایک بڑی اور بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ویب سائٹس ویب چینلز اور یوٹیوب چینلز کی ریجسٹریشن کا فیصلہ کیا ہے بظاہر مجھے نہیں لگتا اگر آپ میری لائے لیں کہ ایسا کچھ بھی پاکستان میں ہونے والا ہے کم سے کم اتنے بڑے سکیل کے اوپر کچھ نہیں ہونے والا ہو سکتا ہے جو مین مین چینلز ہو ویب سائٹس ہو ان کی ریجسٹریشن ہو جائے لیکن جس طریقے سے یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ پوسیبل ہی نہیں ہے آج کیسے ویڈیو میں آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے لیکن اگر مستقبل کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو کن کن چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور کیا آپ کا یوٹیوب کریئر خطرے میں ہے اس بارے میں بات کریں گے تو آج جو ہے وہ اکتیس جولائی دوہزار تیئیس ہے اور اس حکومت کے ختم ہونے میں زیادہ سے زیادہ ہفتہ داسدنی رہتے ہیں دس اگست تک بتایا جا رہا ہے کہ اسے اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا اور گراؤنڈ کی اوپر مجودہ حکومت کی جو پرفارمس ہے وہ زیرو ہے اور لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت بھی زیرو ہے اگر صاف اور شفاف الیکشنز ہوتے ہیں تو دوبارہ یہ آنے والے نہیں ہیں اور ایک بیل جو ہے وہ اس حوالے سے پاس بھی کیا گیا ہے اور اس حوالے سے آثورٹی بنائی جائے گی اور بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی کبینہ نے ای تحفظ آثورٹی بیل کی منظوری دے دی ہے اب یہ جو ہے سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے بتایا جا رہا ہے کہ کورم ابھی پورا بھی نہیں تھا اسیمبلی کا اس کے باوجود بہت سارے بل جو ہے وہ ڈسکشن کے بغیر پاس کیے گئے ہیں اور ان سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی طریقے سے سزا دلوائی جائے اور جو پاکستان کا مینڈ سٹریم میڈیا ہے وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کا نام تک لینے پر پابندی ہے تحریک انصاف کو موقف نہیں دیا جاتا تو وہیں پر عمران خان صاحب اور تحریکن صاحب کو جو واحد سورس آف کمیونکیشن ہے لوگوں کے ساتھ وہ سوشل میڈیا ہے تو اس طرح کی آثورٹیز بنا کر اور چینلز کو ریجسٹر کرنے کے شوشے چھوڑ کر ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عمران خان کا سوشل میڈیا بھی بند کروائے جائے اور لوگوں تک اس کا جو پیغام ہے وہ نہ پہنچے کیونکہ آپ اس کو جلسہ جلوس نہیں کرنے دیں گے آپ اس کو ٹیلیویجن میں نہیں دکھائیں گے تو وہ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو پوست کر دے گا اور لوگوں تک پہنچائے گی اور ان لوگوں کو خود سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیسے کریں گے یوٹیوب چینلز کی ریجسٹریشن کیونکہ پاکستان میں روزانہ ہزاروں یوٹیوب چینلز نئے بنایا جاتے ہیں کیا ان کو آن لائن ریجسٹر کرنے کا یہ کچھ پروسس کریں گے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ اس طریقے کا کچھ بھی پوری دنیا میں آج تک ہوا ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نے یوٹیوب کے اوپر چینل بھی بنانا ہے تو حکومت سے پوچھ کر بنایا جائے گا حکومت تو کبھی بھی یہ لاو نہیں کرے گی کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ 90% عمران خان کا حامی ہے اور یہ صرف سوشل میڈیا پر ان لوگوں کی آواز بند کروانا چاہتے ہیں جو عمران خان کے حق میں بولتے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے اگر یہ کوئی ریجسٹریشن کا پروسس کریں گے تو یہ کبھی بھی ان کو ریجسٹر نہیں کریں گے نہ ہی ان کو یہ لائسنس دیں گے کیونکہ ان کا بعد مقصد یہ ہے کہ اس طریقے کا کر کے لوگوں کو ڈرائیا جائے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ پریکٹیکلی پاسیبل بھی ہے یا نہیں تو آپ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو یوٹیوب ہے یہ کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ہے یہ ایک امریکن کمپنی ہے اور جب آپ اس کیوپر چینل ریجسٹر کرتے ہیں اپنے جی میل بناتے ہیں اس کے بعد یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو وہاں پر آپ سے کچھ نہیں پوچھا جاتا صرف آپ کی جو ای میل کی اوپر آپ کا نام ہوتا ہے یوٹیوب جو ہے وہ خود ہی اس نام کو دونوں کھانوں میں لگا دیتا ہے آپ اس نام کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسی نام سے کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوکے کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا چینل بن جاتا ہے اتنا سا بس پروسس ہوتا ہے یہ کوئی لمبا چوڑا پروسس نہیں ہوتا چینل بنانے کے بعد جو لمبا چوڑا پروسس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایٹسن کا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے ایڈریس وغیرہ اپنے بینک کاؤنٹ سب کچھ جیرا ہوتا ہے لیکن یہ جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ پریکٹیبکلی پوسٹیبل اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر یہ حکومت یہ سب کچھ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ چینل بنائے گا تو اس کیوپر بقائدہ طور پر اس سے یوٹیوب یہ مانگے گا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی حکومت پاکستان سے جو چینل ریجسٹر کروا کر جو لائسنس لیا ہے اس کا جو ریجسٹرشن نمبر ہے وہ آپ یہاں پر پوٹ کریں اگر تو یوٹیوب ایسا کرتا ہے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی حکومت پاکستان یہ سب کچھ کر لے گی ورنہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی بات کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ پھر کیا کرے گی تو وہ ہی کرے گی جو آج کل کر رہی لوگ کو ڈرائے جائے گا دمکایا جائے گا اور جو ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے لہور میں بیٹھ کر راولپنڈی میں بیٹھ کر ایک چینل بنایا ہے تو حکومت اس کے گھر پہنچ جائے گی ضرور پہنچے گی اگر ان کے پاس جو ہے وہ اتنے سورسز ہیں اور یہ لوگوں کو ٹریک کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہر منٹ میں شاید پاکستان میں کئی چینل بن رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کو ٹریک نہیں کر سکتے انڈ کیو پر یہ معاملہ آ جائے گا صرف پولٹیکل چینل کے حوالے سے وہ صرف چند نام ہیں بڑے بڑے وہاں تک معاملہ آ جائے گا کیونکہ ان کو ویلوگنگ چینل سے جو سیاست کے ریلیٹیڈ کسی بھی طرح کے چینل اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ان کو آتا ہے پولٹیکل چینل سے جو کہ ان کے خلاب بولتے ہیں تو ان کی ازبان کو اور آواز کو باندھ کرنے کے لئے جو ہے انڈ کیو پر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھی لائکن کو کٹک کر دیں ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے